بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا و دو یا کناستائین میرے پاکستانیوں جب ستر کی دہائی میں جب ہم میں کرکٹ کھیلتا تھا اور ہم یہاں پاکستانی سوچتے تھے کہ کون سا ملک ہے جو کہ میڈلیسٹ کے اندر جدر انسان جائے چھٹیوں کے لیے یا جس کی مثال دی جاتی تھی تو آج آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ لوگ لبنان کی مثال دیتے تھے آج دبئی کی لوگ بات کرتے ہیں کہ جی چھٹیوں کے لیے دبئی جانا ہے تو ستر اور کافی دیر تک بلکہ اسی کی دہائی کی شروع میں سب بات کرتے تھے بیروت جانے کا سب سے خوشحال علاقہ تھا سارے میڈلیس سے دبئی سے یو اے سے سعودی ریبیا سے سب لوگ بروت کا سوچ دے تھے کہ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں لوگ جاتے تھے ایک خوشحالی تھی وہاں ان کی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ان کا جو پر کیپٹا انکم تھا اور صدام دنی وہ سب سارے علاقے سے بہتر تھی پھر کیا ہوا آج لیبنان دنیا میں غریب ترین ملک بن چکا ہے آج ستر فیصد لیبنان کی جو عبادی ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے آج لیبنان کے اندر جو پیسے والے لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں آج لیبنان کے اندر جو لوگ جو فیکٹریاں لگاتے تھے جو انڈسٹری لگاتے تھے وہ اپنا پیسہ باہر لے گئے ہیں اور دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں آج وہ آپ کو دبائی میں ملیں گے آج ابودہابی میں لیبنان سے لوگ ملیں گے آج وہ یورپ میں چلے گئے ہیں لیکن لیبنان چھوڑ چھوڑ کے وہ لوگ چلے گئے ہیں جو جا سکتے تھے جو پیسے والے لوگ تھے جو ہنر تھی جن کے پاس جن کے پاس پروفیشنلز تھا وہ چھوڑ کے تو چلے گئے ہیں رہے کون گیا ہے وہ لوگ جو باہر نہیں جا سکتے ہیں جو غریب لوگوں کو ویزا نہیں ملتا باہر جانے کا وہ رہ گئے ہیں اور آج ایک وہ ملک جو خوشحال تھا آج وہ بالکل وہ ملک بن گیا ہے جس کو لوگ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں میں آج اب اپنے ملک کی بات کرتا ہوں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گریس کی سمندر کے اندر جو کشتی ڈوبی ہے جس میں آپ کہتے ہیں تقریباً تین سو پاکستانی تھے ابھی تک ہمیں پورا پتہ نہیں کیونکہ وہ الیگل تھے وہ ناجائز طریقے سے جا رہے تھے تو اس کے ابھی تک پوری رپورٹس نہیں آ رہی لیکن جو میں نے ابھی تک پڑھا وہ یہ کہ جو لوگ اس کشتی پہ تھے ان سے مغربی اخباروں نے انٹرویو لیا ان کے جو لوگ بچے تھے یا جنہوں نے وہاں سے جو یہ آزاد کشمیر سے کئی لوگ گئے ہوئے تھے تو جب ان کے انٹرویو میں پوچھا گیا انہیں نے کہا امید ہی ہم کچھ نہیں تھی ہمیں امید ہی نہیں تھی کہ ہم اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں اس لیے وہ ساروں نے اچھا کیا کیا پیسہ جمع کیا کرزے لیے پیسہ جمع کیا کرزے لیے پھر ناجائز طریقے سے ان کو یہ کوشش تھی کہ کہیں کسی طرح ہم یورپ میں چلے جائیں ملک چھوڑ کے کسی طرح نکل جائے یہاں امید ختم ہو گئی تھی آج صرف جو یہ ہمارے غریب لوگ جن کے پاس اب بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے آج صرف وہ ہی نہیں صرف چھوڑ کے جا رہے ہمارے دس لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے اور جا رہے ہیں میں نے اپنے ہسپتال کی مثال اس لیے دی کیونکہ جو کینسر ہسپتال میں سپیشلسٹ ہوتے ہیں دنیا میں ڈمانڈ ہوتی ہے دنیا میں کہیں جائیں تو جتنے ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں چار پانچ گنا زیادہ تنخواہ مل سکتی ہے وہاں تو دس فیصد ہمارے کنسلٹن شوکت خانم سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا جانے والے کیونکہ امید چلی گئی ہے ان کو اسی طرح ہر جگہ سے یہ رپورٹ آ رہی ہے فیکٹریز پہ جو بڑے بزنسز تھیں جنہوں نے پروفیشنلز ہائر کیے ہوئے تھے ہر جگہ سے یہی آواز آ رہی ہے کہ جی لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں امید ختم ہو گئی ہے آگے کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا لوگ مشکل وقت برداشت کر لیتے ہیں ہم روزہ رکھ لیتے ہیں پتہ کہ شام کو ہمیں روزہ کھولا ہے بھوکے رہتے ہیں سارا دن اسی طرح لوگوں کو اگر یہ امید ہو کہ آگے جا کے حالات بہتر ہو جائیں گے وہ کہیں ٹھیک ہے یہ مشکل وقت برداشت کر لیتے ہیں لیکن جو حالات اب جا رہے ہیں لوگوں کی امید جا رہی ہے ملک سے اور میں یہ جو آج بات کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں وہ جو لوگ آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے لیے یہ سامنے رکھ رہا ہوں دو قسم کے لوگ ہیں نا ایک تو وہ ہیں جو کہ این آر او والے ہیں جنہوں نے اپنے پیسہ بچانا تھا جو صرف آئے ملک سے اس لیے تھے کہ ان کے اربوں روپے کے اوپر کرپشن کیسز تھے تو انہوں تو این آر او لینا تھا میرے سے بڑی کوشش کی میرے پیچھے پڑے رہے پروپاگینڈا کیمپین کرتے رہے اپنے میڈیو ہاؤسز کے ذریعے میرے خلاف پوری کیمپین چلائی کہ ملک تباہ ہو گیا مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے تو انہوں نے تو ان کا مقصد کوئی ملک کی تو بہتری تھی نہیں کیوں ان کا تو پیسہ باہر پڑا چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے گئے ہیں تو یہاں اگر جب روپے آ گرتا ہے تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ملک اگر نیچے جائے گا ان کو کیا فرق پڑے گا آج اگر یہاں لوگوں کی امید ختم ہوتی جاری ہے تو ان کو تو کوئی فرق ان کا پیسہ ہی پہلے باہر پڑا ہوا ہے تو اس لیے ایک تو یہ ٹائپ ہے لیکن دوسرے بھی ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو آج اقتدار میں بیٹھے ہیں جن کا جینا مرنا اس ملک میں میں تو ان سے آج بات کر رہا ہوں میں لیبنان کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں ہم اس وقت اتنی تیزی سے وہاں جا رہے ہیں کیونکہ ملک کے اندر جو دولت پڑتی ہے جس کو ویلت کریشن کہتے ہیں دولت میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ تو سکڑ کے چھ فیصد سے جا کے نیچے چلا گیا ہے صفر اشاریہ دو فیصد کئی کہتے ہیں اسے بھی نیچے چلا گیا ہے جو انڈسٹری جس کی وجہ سے روزگار ملتا تھا لوگوں کو انڈسٹری جو جو ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ٹیکس بڑھتا ہے کیونکہ دولت بنتی ہے اس میں سے ٹیکس بنتا ہے ملک کی آمدنی بڑھتی ہے اس میں سے ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تاکہ آپ جو جو دولرز ملک میں آئیں وہ جو انڈسٹری تیزی سے بڑھ رہی تھی وہ انڈسٹری تو نیچے چلی گئی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو سب سے بڑی ہماری جس کی وجہ سے دولر ملک میں آتے ہیں ابھی سینٹ ہیرنگ کے اندر وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری والے لوگوں نے سینٹ کے اندر جا کے بتایا ہے کہ چالیس فیصد پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے ستر لاکھ لوگ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور پچیس فیصد مزید اگر انہوں نے کہا کہ یہ یہ آپ نے نہ کیا جو قیمتیں آپ نے اتریف چڑھا دیا بجلی قیمت دگنی ہو گئی ہے گیس کی قیمت کہاں سے کام پہنچ اگر یہ آپ نے کم نہ کی تو پچیس فیصد مزید اور بند ہو رہی ہے اب یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف سال پہلے فیصلہ باد کے لوگوں سے پوچھیں مجھے ٹیکسٹائل والے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں ٹیکسٹائل کا ورکر نہیں مل رہا ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم کر رہی تھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایکسپورٹس ریکارڈ تھی جو وہ ٹیکس دے رہی تھی ہمیں تو وہ ایک سال کے اندر یہ ملک کدھر سے کدھر گیا ہے کہ میں نے صرف ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری جب گئی ایکسپورٹس کم ہوئی باقی بھی ایکسپورٹس جب کم ہوئی جو ہمیں ڈالر میں بھیج رہے تھے ریمیٹنسز جو ورکرز تھے وہ تیرہ فیصد کم ہو گئی ہم نے صرف ایک سال کے اندر جو ڈالر ہر سال بڑھا تھا ہمارے آخری دو تین سال ڈالر بڑھتے جا رہے تھے ہر سال بڑھتی جا رہی تھی ریکارڈ تھی ہماری آخری ایک سال میں وہ صرف جو ریمیٹنسز میں کمی ہوئی ہے اور جو ایکسپورٹس میں کمی ہوئی ہے وہ سات اشاریہ ایک سات اشاریہ ایک ارب ڈالر ہوا ہے ہم آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالر کا کرزہ مانگ رہے ہیں اترہ ایک سال کے اندر کمی آگئی ہے ڈالر کی اندر آنے میں اور یہ مزید اور نیچے جا رہا ہے کیونکہ جتنا جتنا جو مارکٹ میں ڈالر بک رہا ہے اور جو اس کی افیشل ریٹ ہے اس میں جتنا فرق بڑھتا جا رہا ہے اتنا اور پیسہ بینکنگ چینل سے نہیں آ رہا یعنی کہ ملک کو اتنا اور کمی ہوتی جا رہی ہے ڈالر کی اور جس طرح جس طرح ہماری انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا ہے آگے بیروزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارا ٹیکس بھی کم ہوتا جا رہا ہے اور آگے جا کے جو ہمارا ایکسپورٹ جو ڈالر جانے وہ مزید اور کم ہوتے جا رہے ہیں تو ملک میں امید کیوں جا رہی ہے لوگوں کی کیونکہ ان کے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کو چینج کرنے کا جو کوئی کوئی بھی روڈ میپ ہوتا ہے کہ ہاں یہ کرائیسس آ گیا ایسے نکلنا کیسے ہے سامنے تو ان کے پاس کوئی روڈ بھی نہیں ہے اوپر سے آئی ایم ایف کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوا اب یہ بھی سمجھ لیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سمجھوتے کا کیا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف کہ اب ہمارے پاس ہم نے آگے ادائے کرنی ہے ہماری جو کرزوں کے اوپر کسٹیں ہیں ڈالرز کی اب وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں اور اگر ہم نے ڈالرز نہ دیا تو ڈیفالٹ کر جائے گا ڈیفالٹ کر گیا تو ابھی پاکستان کی تاریخ میں اٹھ تیس فیصد مہنگائی ہے تاریخ میں سب سے زیادہ تھا انہوں نے جب میرے خلاف کیا تھا سب نے مل کے یہ این آر اوہ جو میڈیا تو بارہ اشاریہ چار فیصد تھی مہنگائی آج اٹھ تیس فیصد ہے تو مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے بروزگاری بھی بڑھ گئی ہے ساتھ ساتھ امید بھی ختم ہو گئی ہے یہاں سے لوگ باہر جا رہے ہیں پروفیشنلز باہر جا رہے ہیں جو ایک ملکی ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے جو ملک میں پروفیشنلز ہوتے ہیں جب وہ چھوڑ کے چلے جائیں تو ملک آگے کیسے بڑھے گا کس نے آکے انڈسٹری لگانی ہے اور جب روپیہ گرتا جا رہا ہے تو لوگ ڈالرز پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں سرمایہ کاری کس نے کرنی ہے تو آگے تو کوئی امید ہی نہیں ہے تو میں آج یہ سب سے پوچھ رہا ہوں یہ جو ہمارے طاقت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کو نہیں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ان کا تو مجھے سمجھ آتی ہے یہ اینارو والے یہ جو سارے ملکے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی چوری بچانے جو آئے تھے کیونکہ ان کا تو مقصد ہی صرف پیسہ بچانے اپنا لیکن جنہوں نے ملک کو بچانا ہے اور جن کے اوپر جن کا جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے کیا ان کو نہیں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ جو حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں میں اب آگے یہ بھی سوال پوچھوں کبھی تو ایک ہی پلان نظر آ رہا ہے پلان یہ ہے کہ عمران خان کو راستہ کیسے روکنا ہے اقتدار میں آنے سے یہ بس پلان ہے سارے اداروں کو لگایا ہوا ہے کہ عمران خان کو فیل کیسے کرنا ہے سارے چاہے ایف آئی اے نیب انٹی کرپشن وہ جو ایف بی آر یعنی اپنی ایجنسیز بس پولیس مقصد کیا جی کہ کسی طرح عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے ظلم کرو لوگوں کو جو جان عمران خان کے رشتہ دار ہوں چاہے وہ ہماری پارٹی کے اندر لوگوں ٹکٹ ہولڈرز ہوں ٹکٹ ہولڈرز کے رشتہ دار ہوں سب کے اوپر ایک ظلم کا نظام شروع ہوا ہوا ہے آرڈ لی ہوئی ہے اس کی یہ جو ناو میں کی جو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے جنہوں نے کیا ہے اس کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں کرنی وہ خود ہی فیصلہ کر لیا ہے پہلے سی پلان ہوا ہوا تھا کہ جناب یہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ چار پانچ جگہ آگ لگے گی اور اس کے آرڈ میں لے کے تحریک انصاف کے پیچھے اور عمران خان کو غدار کہہ دو اور ان کے اوپر ساری پارٹی کو باندھ کر دو سختی تو پہلے سے شروع ہوئی تھی یہ تو پہلی دفعہ تو نہیں یہ تو پچیس میں پچھلے سال سے ہمارے اوپر سختیاں شروع ہوئی تھی لیکن ایک اور لیول کی سختی شروع ہو گئی ہے لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں یعنی چلیں گھر توڑ دیا چلیں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا چلیں یہ بیٹھی لیکن گھر کی عورتوں سے جو ہو رہا ہے مجھے ابھی تک بچوں سے جو ہو رہا ہے میں تو ابھی تک یہ میرے ذہن میں یہ یہ پوری طرح چیز اس کی کوئی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کون سا ذہن ہے جو یہ کر رہا ہے کہ لوگوں کے بچوں کے اوپر سکول کے بچوں کے اوپر ان کی دھمکیاں دیتے ہیں عورتوں کے اوپر اب یہ ایک ڈاکٹر طاہر ایکس منسٹر رہ چکے مشرف کے دور میں وہ ساری میڈیکل کمیونٹی جاتی ہے اس ڈاکٹر کو اس نے اپنی پوری کہانی لکھی ہے کہ کہتا میں گھر میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا نہ میں کسی مظاہرے میں شرکت کی ہے گھر میں آئے مجھے اٹھایا گھر میں توڑ پھوڑ کی بیوی کو بٹ مارے بندوق کے بٹ مارے بیوی کو اس کے اس کو جا کے چکی میں ڈال دیا جو کہ وہ سزائے موت والے قیدیوں کو ڈالتے ہیں اس کے دو مریض تھے ایک مرگی کے مریض تھی ایک اس کو سٹروک ہو چکی تھی وہ ڈاکٹر تھا دس دن اس کو بند کر دیا یعنی کوئی اس میں یعنی ایسے کوئی ہیوانوں کے آرڈرز دیئے ہوئے ہیں کہ جو ملے اس کو پکڑ کے یہ ظلم شروع کر دو اس کے اوپر لیکن عورتوں کے اوپر اس کی بیویوں کو بٹ مارے وہ کہتا اس نے اپنا لکھا ہے کہتا چلے ٹھیک ہے مجھے کیا مجھے اٹھا کے مجھے کھیج کے جس طرح کہ کوئی مجھرے موتا گھر سے نکالا انہوں نے اور جس طرح گسے رات کے تین بجے لیکن وہ بیوی کو بٹ مارنا اس کے زخم کیا ہوا ہے اور اسی طرح سارے یہ کہانیاں آتی ہیں کہ گھروں میں بیویوں عورتوں سے عثمان ڈار کی والدہ سے بتمیزی اس کو دھکے دے رہے ہیں یعنی یہ میں ہمارا دین تو خیر یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدایتیں کی ہوئی تھی کہ مخالف فوقوں کے خلاف جنگ کے دوران وہ بھی جنگ مخالف کے دوران مخالف کے ساتھ نہ ان کی عورتوں کو کچھ ہاتھ لگانا ہے نہ ان کے بڑوں کو نہ ان کے بچوں کو یہ ہدایت ہی جنگ کے دوران تو یہاں تو اپنے لوگوں سے کیا جا رہا ہے میں تو ہم پڑھتے تھے یہ اخباروں میں کہ جی مقبوضہ کشویر میں اس طرح گھروں میں گھستی ہے ہندوستان کی فوج فلسطینوں سے سنتے تھے لیکن وہاں بھی عورتیں بچوں سے اتنا نہیں ہم نے سنا جو اب ہو رہا ہے تو میں اس سے کیا یعنی اس سے حاصل کیا ہوگا یہ جو ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں گھر توڑ رہے ہیں بزنسز بند کر رہے ہیں آگے بے روزگاری ہے لوگوں کی بزنسز بند کر رہے ہیں وہ لوگ بے روزگار اچھا پھر نوکروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں میں مجھے بھی یہ نہیں سمجھائی وہ بچائرے ہیں نوکر جو اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں ان کو پر ظلم کرتے ہیں میری بہن کا نوکر بیس پچیس سال سے ہمارا ہوتا تھا یہاں زمان پاک میں رہیم خودساماج ہوتا اس کو میری بہن کے گھر آکے اس کو اٹھا کے لے گئے اس کے ڈرائیور کو بھی لیکن اس کو اس کو انہوں نے ایسا بند کمرے میں رکھا پتہ نہیں ابھی تک وہ وینٹی لیٹر سے اترا یا نہیں تین ہفتے وہ وینٹی لیٹر پہ رہا ہے تین ہفتے وہ اپنی زندگی بوت کی جنگ لڑتا رہا ہے تو غریبوں سے بھی ظلم تو اس سے کیا اچھا اب اس سے کیا حاصل کیا ہو رہا ہے میرا یہ اگلا سوال ہے چار سو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز پنجاب میں جن کو میں نے ٹکٹ دیا تقریباً چار سو ہیں چالی صرف چھوڑ کے گئے ہیں سب گھروں سے باہر ہیں سب چھپے ہوئے ہیں سب کی بزنسز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں رشتہ داروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں بچوں پہ کر رہے ہیں کہ انہوں بچے باہر بجوا دی ہیں لیکن وہ چھوڑ نہیں رہے تو سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے سوائے نفرتیں بڑھنے کے مجھے بتائیں فائدہ کیا ہو رہا ہے جو بھی یہ پولیسی کر رہے ہیں اس کے اس پہ کوئی اکل نہیں ہے اس کو کوئی پولٹکس کی نہیں سمجھ اس کو تاریخ کی نہیں سمجھ وہ زیادہ پڑھا لکھات بھی نہیں ہے یہ کوئی احمق یہ چیزیں کروا رہا ہے سوائے نفرتیں بڑھنے کے اور یہ ظلم کرنے کے اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ لوگ تو چھوڑ نہیں رہے جو چھوڑ کے گئے ہیں آپ نے مجھے نقصان نہیں پوچھایا جو چھوڑ کے گئے ہیں آپ نے ان کے کریئر ختم کر دی ان کی پولٹکس ختم کر دی ہے جو چھوڑ کے گیا اس کی پولٹکس ختم ہے اور یہ سوال پوچھیں کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے ان کو پبلک کا پتہ ہے کہ جس وقت وہ چھوڑ کے گئے پبلک ان کو ووٹ نہیں ڈالے گی ان کو بھی پتہ ہے لیکن ان کے اوپر فائلے بنائی ہوئے ہیں کئیوں کو چھوڑ دیئے جو چلے گئے ہیں لیکن آگے میں صرف اب آگے پوچھتا ہوں کہ مجھے کیا نقصان پچھا رہے ہیں مجھے میری بہنوں کے اوپر اور بھی رشتہ داروں کے اوپر انہوں نے کیا ہے یہ اسی طرح کی سختی کی سب بیٹھے ہیں سہر ہیں سب میرے گھر ابھی تک سیکیورٹی کا جو چیف تھا وہ ابھی تک غائب ہوا ہوئے اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں یہاں سے وہ آئے بچے بچارے سوشل بیٹے ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں وکیل میرا آیا جو اس کا کوئی تعلق کی پارٹی سے نہیں تھا وہ اور اس کے ڈرائیور کو اخواہ کر کے لے گئے وہ رات تک اس کو رکھا تو کیا میں اسے ڈر جاؤں گا یا پیچھے ہٹ جاؤں گا کیا مجھے اسے یہ جو کیسز ہیں قتل کا کیس میں اوپر کر دیا میری بہن کے اوپر کیس کیا ہوئے انٹی کرپشن نے چھے عرب کی زمین لئیہ میں لیا اس نے جب میں پرائم منسٹر تھا یعنی ایسے ڈفر ہیں لوگ میں واقعی یہ ڈفر ہی ہوں گے وہ انٹی کرپشن سے کیس کروایا ہے اس نے چیک سے پیسے دیئے تھے اور پیسے کتنے تھے چھے کروڑ کی زمین تھی پجتر لاکھ اوپر ٹیکس دیا ہوئے ہیں وہ چیک سے سارا دیا ہے وہ چیک کے نمبرز ہیں چیک کی ڈیٹ ہے اور وہ کب دی ہیں وہ میری بہن نے وہ کب یہ پراپٹی خریدی جب حمزہ شریف پنجاب کا چیف منسٹر تھا میں پرائم منسٹر ہی نہیں تھا تب تو اب سوچ لیں کہ یہ کس سطح کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ ایک سو ساٹھ کیسز ہو گئے میرے پر کیا میں پیچھے ہٹ گیا ہوں کیا میں پیچھے ہٹ جاؤں گا میں تیار بیٹھا ہوں مجھے پورا پتہ ہے کہ انہوں نے جیل کا پلان بنائے ہوں میں تیار ہوں جیل کے لیے لیکن اس سے کیا ہوگا جنہا میں جیل چلا جاؤں گا ڈسکوالیفائی کر دیں گے مجھے اتنے کیسز ہیں کبھی بھی کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا یہ میری آج بات یاد رکھ لیں کیونکہ آپ کو پولٹکس کی سمجھ نہیں ہے یہ پولٹکل انجنیرنگ بار بار فیل ہو چکی ہے یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں میری ذرا سننے بات مجھے آپ ڈسکوالیفائی کریں گے میں جیل میں ڈالو گے تب بھی پی ٹی آئی جیتے گی تحریک انصاف کا ووٹ بیک بڑھتا جا رہا ہے یہ ظلم کی وجہ سے اور لوگ ہمارے ساتھ آگئے ہیں لوگ چھوڑ اس لیے نہیں رہے لوگوں کو بھی پتہ ہے نیچے سے پتہ ہے پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہے ورکر کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہا ہے ورکر جیلوں سے نکلتا ہے اس کو سوچیں بری طرح رکھتے ہیں وہ عدالت میں جاتا ہے تحریک انصاف زندہ بات کے دارے نکالتا ہے وہ کیوں نہیں چھوڑا کیونکہ قوم جب ایک نظریہ کے ساتھ کھڑی ہو جائے آپ ڈنڈے مار کے ان کو نظریہ نہیں ان سے نکال سکتے ہیں یہ جو بھی پولیسی بنائی ہوئی ہے ظلم کرنے کی یہ فیل ہو گئی ہے یہ پولیسی کامیاب نہیں ہو سکتی آپ جب بھی الیکشن کروائیں گے میرے سے آج لکھ کے لے لیں تحریک انصاف سویپ کرے گی بلکہ آپ نے آپ نے پی ڈی ایم کا جنازہ نکال دیا ہے آپ نے ان پارٹیز کو بلکل جو رئیسی کسر آئی ختم کر دی ہے یہ اب الیکشن ہی نہیں لڑنا کے قابل یہ وہ الیکشن کوشش کریں گے وہ جو ابھی کراچی کے اندر وہ جو میر کا الیکشن ہوا ہے اس ٹائپ الیکشن وہ میر کا الیکشن تو ہو سکتا ہے انڈاریکٹ جب جنرل الیکشن ہوگا اس ملک میں پچیس کورڈ لوگوں کا وہ کوئی کنٹرول نہیں اس کو کر سکتا جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے ہارنا لیکن یہ ملک کا کیا بھان رہا ہے میں تو صرف اس لیے آج پوچھ رہا ہوں میں بار بار ڈالوک کی بات اس لیے کرتا ہوں مجھے اپنی ملک کی فکر پڑی ہوئی ہے مجھے اپنی فکر نہیں ہے کیونکہ جو بھی آپ کریں گے مجھے یہ اللہ جب قوم ساتھ کھڑی ہے تو مجھے کس چیز کی فکر ہے لیکن ملک کی فکر ہے کیونکہ ملک ہم لیبنان کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں ہم ہمارا ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے اور سب سے خوفناک جب یہ قوم لوگوں کی امید ختم ہو جائے اور یہ جو بات کی خواجہ آصف نے اوبرسیز پاکستانی کی یہ میری بات یاد رکھنا کہ جب بھی یہ ملک انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن ہم کھڑا کریں گے اوبرسیز پاکستانی اس کے کندوں کے اوپر کھڑا ہوگا اس نے اتنی سٹوپڈ بات کی کہ اس میں کم اکل کا آدمی ہے اس نے یہ کہا کہ جناب وہ جنازے صرف دفنانے آتے ہیں یا اس کو یہ نہیں پتا کہ جب خواجہ آصف اور نواز شریف اور زرداری جیسے لوگ اس ملک کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو وہ اس ملک کے اندر کبھی اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے سرمایہ کاری نہیں کریں گے وہ وہ لوگ ہیں وہ تب اس ملک کے اندر پیسہ لے کے آئیں گے جب رول آف لاؤ آئے گا جب اس ملک میں انصاف کا نظام ٹھیک ہوگا جب عدالتوں کے اوپر ان کو اعتماد ہوگا جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ جب ان کا سرمایہ کاری کریں گے تو یہاں کا عدالتی نظام ان کو تحفظ دے گا ان کی سرمایہ کاری کو یا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتی گورنمنٹ یا تو عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتی پولیس ہی نہیں مانتی ان کے فیصلے کس نے پیسہ لے کے آنا پاکستان تو وہ پھر اپنے جنازے ہی دفنائیں گے نا یہاں اصل میں پیسہ پڑا ہوا ہے ورکرز ہمارے رمیٹنسز آتی ہیں ہماری میڈلی سے سعودی اریبیہ سے یو ای سے سب سے زیادہ لیکن جو سرمایہ کاری سب سے زیادہ آئے گی وہ آئے گی امریکہ اور یورپ سے اور برطانیہ سے کیونکہ ان کے پاس اصل پیسہ پڑا ہوا ہے صرف سولہ ہزار پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کے جو ورث ہے وہ دو سا ارب ڈالر ہے تو جب ہم محول ٹھیک کریں گے تو وہ پیسہ آئے گا یہاں تو جنگل کا قانون ہے یہاں جو حالات دیکھ رہے ہیں یہاں تو لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک تو پیسہ کس نے لے کیا ہے ہم ملک میں تو ہم تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے ملک کو ہم تباہی کی طرف دکیل رہے ہیں ہم تو وہ دشمنوں کا کام کر رہے ہیں اس وقل پاکستان میں اس لیے میں آخر میں کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے بات چیت کریں اگر تو آپ کے پاس کوئی گیم پلین ہے کہ عمران خان کو اگر ہم نکال کے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا وہ مجھے بتائیں میں پیٹھے ہٹ جاتا ہوں لیکن اگر گیم پلین صرف یہ ہے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے کیونکہ یہاں لوگوں کو اپنی ذاتی فائدے نظر آ رہے ہیں اپنے این آر او مل جائے گا لوگوں کو یا لوگوں کو اپنی پوزیشنز کی فکر پڑی ہوئی ہے اگر صرف اس لیے عمران خان کو ہٹانے تو عمران خان تو راستے سے نہیں ہٹے گا عمران خان بیٹھا ہے یہاں جو کرنا کرو لیکن ملک ہمارا ملک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا یہ تاریخ نوٹ کر رہی ہے جو لوگ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ جو انہوں نے حکومت گراہ کے سازش کے تحت جو کیا ہے ملک کے ساتھ یہ سارا تاریخ کا حصہ بن گیا ہے اور یہ قوم بھولے گی نہیں ان کو پاکستان پاہنز آباد